شہر قائد میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے مونسون کا تیسرا اسپیل کل رات سے کراچی میں داخل ہونا شروع ہوگا جس کے سبب چوبیس تا چھبیس جولائے گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس کی نمائندہ مریم حسن سے مریم بتائیے گا کیا بتایا گیا ہے محکم موسمیات کی جانب سے وقفے وقفے سے بوندہ باندی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے بعض مقامات پر موتدل درجے کی درمیانی درجے کی بارش بھی آج رپورٹ کی گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق بادل سمندر سے نمی پکڑ رہے ہیں جس کے سبب بادل کافی گہرے بن رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج شہر میں حلکی بارش سے لے کر درمیانی دردے کی بارش دیکھی گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق آج پورا دن وقفے وقفے سے شہر میں حلکی تا درمیانی درجے بارش کا امکان ہے جبکہ مونسون کا تیسرا اسپل جو کہ اس وقت بھارتی راجستان پر موجود ہے اور جس کے اثرات گویشتہ رات ہی سندھ میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں سندھ کے کچھ علاقوں میں گویشتہ رات سے ہی بارش کا سسلہ شروع ہو گیا ہے یہ سسٹم آج سے بقاعدہ اپنے اثرات سندھ میں دکھائے گا جبکہ کراچی میں اس سسٹم کے تحت گویشتہ رات کل رات سے بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے البتہ اس کے جو میجر ایفیکٹ جو ہوگا وہ چوبیس تا چھبیس جولائی ہوگا چوبیس تا چھبیس جولائی شہر قائد نے گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران آندھی چلدے کیا گیا ہے بہت شکریہ ماری مستن آپ نے سوالے سے اپ ڈیٹ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے